بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیسون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیسون آج ہم گریٹ سیون کے میلز میں ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ پور حل کرنے والے ہیں اور اس میں نئی پوائنٹس ہیں ٹھیک ہے ڈیسون وہ میں آپ کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ شیئر کروں گا تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو فورا دیکھیں سکپ نہ کیجئے کیونکہ سکپ کرنے سے آپ کا نالج وہ انکمپلیٹ رہ جاتا ہے اور انکمپلیٹ نالج پر وہ کسی کام کا نہیں آتا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آسان سے آسان طریقے کے اور جو موڈرن میتڈ ہے وہ آپ کے سامنے میں آپ کے ساتھ میں اس کو شیئر کروں اور کوسٹن کو سالف کروں ٹھیک ہے تو چلی آپ کا وقت ضائع نہیں کرتے اور کام پہ لگ جاتے ٹھیک ہے اوکے سپسٹر پا سمپلیفائی دی فالوینگ ایکسپریشن ان کو ہم نے سمپلیفائی کرنا ہے اب ان کوسٹن کو آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے کہ یہ کس ٹائپ کے کوسٹن کے کوسٹن ہیز کے ساتھ ہم کیا کریں گے یہ جو پچھلا ایکسرسائز تھا پریویس اسے تھوڑا ڈپرینڈ ہے ٹھیک ہے اوکے سو اٹھیکس آپ کو پتہ ہے ایکس جو ہے نا وہ اس ٹرم کے ساتھ کیا ہے ملٹیپلائی ہے ایکس مائنس ٹو وائ اور پلس ملٹیپلائی 3 ایکس پلس 2 خوار آئی اور مائنس ایکس سکوئر خوار خوار اچھا اب یہاں پر یہ ایکس جو ہے ایکس پلس ایکس مائنس 2 خوار کے ساتھ ملٹیپلائی ہے اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے یہ بن جائے گا ایکس سکوئر مائنس 2 ایکس وائ ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے یہ ملٹیپلائی ہے اس کے ساتھ اب ان کا ملٹیپلیکیشن یہاں ہتم ہو گیا پھر پلس ہے اب یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہے تو ہمارے فاس یہ 3xy and plus 2y اچھا یہ بھی ہو گیا اب یہ مائنس 1 اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہے تو اس کو ہم اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو اندر جو سیمبلز ہیں فوزیٹیو کے وہ نیکیٹیو میں کنورٹ ہو جائیں گے جو نیکیٹیو ہے فوزیٹیو میں کنورٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے so مائنس x کیا ہے مائنس x square مائنس y square اچھا جیسے دوسرون اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ کون سے variable same ہے اور same variable وہ ہوں گے جن کے power x جیسے ہو تو ہم اس کو اس سرہ کرتے ہیں نا ایک دوسری کے قریب لائیں گے ٹھیک ہے قریب لانے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے اچھا ہمارے پاس ہے x square ایک یہ ہو گیا دوسرا x square یہ ہے یہ ہے مائنس x square یہ بھی ہو گیا اچھا ہمارے پاس یہ والے ہیں مائنس 2 x y and plus 3 x y یہ بھی جناب ہو گیا کیا رہ گیا یہ y کو جب ہم نے multiply کیا 3 x y and y square یہاں پہ آنا چاہیے y square بلکل صحیح ہے اچھا plus 2 y square and minus y اچھا اب یہ لوچ سے ہم جوہنا وہ بچ گئے ٹھیک ہے اچھا یہ ہمارے پاس plus دوسرون اور یہ مائنس ہے تو دونوں سیم ہیں جب نمبر ہو سیم وریابل ہو ایک نیگیٹیو تو یہ ایک دوسری کو کہا جاتے ہے اچھا اب ہم یہاں کیا کریں گے دوسرون ہمارے پاس بچ گیا جناب minus 2 x y and plus 3 x y پیچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سکھا تھا کہ جب نمبر دوسرا نیگیٹیو ہو اور ایک چھوٹا ایک بڑا ہو تو بڑے سے چھوٹے نمبر کو سب ٹریک کرنا ہے سائن بڑے نمبر کا آئے گا تو ہمارے پاس x y آئے گا یہاں پر ہمارے پاس یہ بھی ہو گیا اس سے یہ بن گیا minus 1 and plus 2 بڑے نمبر سے چھوٹے والے کو سب پریک کرنا ہے تو آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے y square and plus x y یہ اس کا کیا ہے answer ہے اور answer answer بل کل صحیح ہے بلکل صحیح تو بلکل ہے اچھا رسولان اب ہم چلتے ہے question number 2 کی طرف question number 2 کی طرف رسولان 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 ہو گیا اچھا اس کا ہمیں answer دیکھ رہا تھا answer کیسے طرح ہے اچھا اچھا number 2 question number 2 میں ہمارے پاس رسولان unique question اس سے تھوڑا different ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو بھی multiply کریں گے جہاں پر multiplication required ہو وہاں ہم اس کو کریں گے جہاں multiplication نہ ہو تو ہم اس کو بڑی شرافت کے ساتھ چوڑیں گے مطلب multiply نہیں کریں گے اب یہاں پر multiplication کس میں ہیں ان دونوں میں multiplication ہے تو ہم اس کو simplify کرتے ہیں multiply کرتے ہیں ٹھیک اور یہاں پر ایک پارمولہ بھی ہے لیکن میں آپ کے ساتھ دوسری exercise میں discuss کروں گا اب اس کی ضرورت پہ نہیں ہے اب ہم نے کیا کرنا اس کو multiply کرنا x کو x کے ساتھ پھر minus y کے ساتھ تو یہ بن جائے گا x square minus x y اب y کو ان دونوں کے ساتھ multiply کرنا plus x y and minus y square بن جائے گا minus 2 x y اچھا یہ ایک دوسری کو کھا گئی بڑی بوکی دیکھ دوسری کو انہوں نہیں کھا لیا تو ہمارے پاس x square minus y square and minus 2 x y یہ جناب یہ questions میں answer جو بک میں دیکھ لیتا ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ کنفیوس ہو جائے گیا یہ سر نے کس question کو حل کیا ٹھیک ہے اچھا جناب تو یہ ہمارے ہے answer answer کو اس کے ساتھ ہم compare کریں گے تو یہ ہمارا answer بلکل بک کے ساتھ وہ perfect ہے اچھا 3 کے ساتھ question number 3 اچھا اس میں بھی مائنس لگا ہوا جب مائنس ماما باہر ہو ٹھیک ہے اور bracket دوسری جو ہمارے brothers ہیں ان سے bracket جو ہے اس کے اردگرد ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اندر سارے سائن کو چینج کرنا ہے پلس کو مائنس میں مائنس کو پلس میں convert کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس جناب آ جائے گا آ مائ گا ای کیوب مائنس بی کیوب مائنس ای سکوئر بی مائنس ای بی سکوئر اچھا اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے جو سیم ہے نا وہ آپ نے دیکھ نے ہے اور اس کو دیکھ نا ہے کہ یہ ایک دوسری کے ساتھ پلس یا مائنس ہو میکنم مائنس ایک کیوب مائنس بی کیوب اچھا یہ ہمارے پاس پلس ہے اور یہ مائنس ہے ایک دوسری کو کھائے لیا اس نے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس جناب رہ گیا مائنس ایک کیوب مائنس بی کیوب تو ہم اس طرح کرتے ہیں اس سے مائنس ون کامل لیتے ہیں جب ہم مائنس ون کامل لیں گے تو ہمارے فاس یہ بن جائے گا ایک کیوب مائنس بی کیوب یہاں پر ون موجود ہے آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں جناب تو بک کے ساتھ اگر آپ اس کو کمپیر کر لیں نہیں یار جب میں نے مائنس کو باہر نکالا تو یہ سائن جوئے نا وہ چینج ہوگا جس طرح یہاں پر مائنس ہے جب ہم اس کو کول لیتے ہیں تو یہ مائنس ون یہاں پر ہو ہے تو اندر جتنے بھی سائن ہے وہ سب چینج ہو جائیں گے اسی طرح جب ہم مائنس ون کو ان سے کامل لیں گے تو اندر کے سائن جو ہے نا وہ چینج ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جناب آپ کا ہے آنسر اوکی رسٹون question number 4 4 ہے ہمارے پاس 2A plus 3B and 2A minus 3B ٹھیک ہے and اس کے ساتھ ہے plus square minus B square ٹھیک ہے اس کو ہم اس طرح کریں گے duele stone is 2A کو ان دونوں کے ساتھ ہم multiply کریں گے تو 4A square بن جائے گا and minus 23006 AB بن جائے گا اب 3 کو تو یہ 6AB بن جائے گا and minus 33009 B square بن جائے گا اور اس کے ساتھ ہمیں دوسرا بار لکھ لیتے ہیں باہر plus لگا ہوا ہے تو جب ہم اس کو کھولیں گے تو اندر کا sign change نہیں ہوگا ٹھیک ہے ڈیو stone یہ اپنی جگہ ہم لگائیں گے اچھا اب یہاں اب دیکھ رہے کہ minus 6AB and plus 6AB ایک دوسری کو اس نے کھا لیا ٹھیک ہے اچھا 4A square minus 9B square and plus A square minus B square ٹھیک ہے ڈیو stone اب یہ اس طرح ہم کر لیتا ہے نا کہ جو سیم ہے وہ ایک دوسرے کے قریب ہم لائیں گے minus 9B square and minus B square ٹھیک ہے ڈیو تو یہ اب یہاں پر minus 1 لگا ہوا ہی تو اس کو ہم اٹھ کریں گے تو 5A square بن جائے گا and minus 1 and minus 9 یہ minus 10 بن جائے گا ڈیو ٹھیک ہے minus 10B square اچھا answer ماں answer کیسا ہے بالکل same to same both کے صاحب related ہے ٹھیک ہے یہ اس لئے میں کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے نہیں ہوتی لیکن وہ اکثر مطلب آدمی پھر جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ answer جو ہے نا وہ لیپرین ہوتا ہے تو پھر student کو confusion ہوتی کہ سر نے کس طرح answer یہاں پر لگا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں نے book کو رکھا ہے یہاں پر تاکہ میں ان answer کو جو نا وہ directly check کر 2x4 minus 3 x3 plus اب اس کی multiplication ہے تو 2x minus 1 کو اس کے ساتھ ہم multiply کریں گے تو یہاں بریکٹ پر لگاؤں گا ٹھیک ہے 2x3 and plus 2 5 10x square and plus 22x یہ ہو گیا جناب ٹھیک ہے یہاں میں نے جو کیا 2x کا x 5x 11 کے ساتھ میں نے اس کو multiply کیا اب یہ minus کی باری ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا minus x square and minus 5x and minus 11 ٹھیک ہے ڈیوز رو اچھا اب اس کو ہم call دیں گے کیا کریں گے call دیں گے ٹھیک ہے 2x4 and minus 3x cube plus 2x cube plus 10 x square plus 22x minus x square minus 5x and 11 2x ڈیوز 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 رہا ہے ڈیوز 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 چلے اس طرح کرتے ہیں ہم اس کو آسان بنانیتے ہیں یہ مانس ایک سکوئر ہے اور یہ پلس ایک سکوئر ہے تو ایک دوسری کو اس نے کھا لیا ہمارے پاس ایک سوری ثری فلس ایک سکوئر ہے اس کا انسر ہے اور انسر بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم کریں گے کوسٹن نمبر سیون کو سال تو چلے کام پہ لگ جاتے ہیں وائی سکوئر اور مائنس پائی اچھا اس کو ہم اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو سب سے پہلے برکر ہم نائن سے سٹارٹ لیتے ہیں نائن ٹوزار ایٹین وائی سکوئر پھر نائن کو سیون کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے نائن سیون زار سکسٹی تری وائی پھر نائن کو پور کے ساتھ تو یہ تری سکس بن جائے گا پھر پلس پائیپ وائی کیو کو ٹو وائی سکوئر کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے پھر پائیپ کو سیون کے ساتھ مائنس تری فائیپ وائی پور آ جائے گا ٹھیک ہے پھر یہاں پر پائیپ وائی کیو کو پور کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو جناب آ جائے گا ٹوانٹی پلس ٹوانٹی ٹھیک ہے پلس ٹوانٹی وائی کیو اب مائنس وائی کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بن جائے گا جناب ٹو وائی کیو بن جائے گا پلس مائنس و기� وائی کینسões اوپ پر کیو بن جائے گے جناب مائنس پور ٹھیک ہے پور وائی چھ ہم سیم جائے گا؟ کول لیتے ہیں سب کو کول لیں ٹھیک ہے y square 5 plus 18 y square minus 63 y and plus 36 ok اس کے بعد ہے 10 y 5 minus 35 y 4 and plus 20 y cube minus 2 y cube plus 7 y square minus 4 y اچھا جو 7 ہم نے اس کو اکٹا کرنا ہے بڑی اختیار کے ساتھ ٹھیک ہے پہلے یہ pipe سے start لیتے ہیں 10 y 5 ہو اچھا اس کے بعد ہے 4 اس میں صرف 4 1 ہے 35 y 4 یہ بھی ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا اب cube کی طرف آتے ہیں یہ دونوں cube ڈیوز ڈونڈ تو ہم اس کو ڈاری کی حل کر لیتے ہیں cube کھا ٹھیک ہے 20 سے ہم 2 کو سب ٹریک کریں گے تو جناب 18 y cube آجائے گا دیان ہٹانا نہیں ہے ورنہ گڑھ بڑھ ہو جائے ٹھیک ہے اب square کو لے لیں یہ square یہ square یہ square یہ square اچھا یہ ہمارے پاس 1 ہے اور یہ 7 ہے یہ 8 بن جائے گا 8 اور 18 یہ جناب بن جائے گا 26 26 y square square بھی ہو گیا جناب ٹھیک ہے اب y باقی ہے ٹھیک ہے y تو y y y y y یہ جناب بن جائے گا minus 67 y y بھی ہو گیا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ہے 36 and 5 36 and 5 یہ plus 31 بن جائے گا وانسر کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھین 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 ٹھن 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 ویری بوڑ یا آنسر بلکل صحیح ہے وکر نے سون تو یہ تا آپ کا ایکسرسائز 8.4 ٹھیک ہے میں نے تو بڑی کوشش کی کہ آپ کو جو ہے نا وہ آسان سے آسان طریقے سے سمجھاؤں پھر بھی اگر کوئی بھی مشکل ہو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو وہ آپ آسانی سے جو ہے نا وہ کمنٹس کر سکتے ہیں لائک کیجئے کمنٹس کیجئے اس سے ہمیں بہت زیادہ انرجی ملتی ہے پھر یہ ہم نہیں دیکھتے کہ رات کے دس بجے ہے یا ساڑی دس بجے ہے پھر ہم کام پہ لگ جاتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ اور کریں گے کچھ اور ڈسکس کریں گے نئی چیزیں سیکھیں گے اور روزانہ وہ سیکھنے کے کوشش کریں اور ایک بونس پوائنٹ یہ ہے کہ آسانی دیجئے لوگوں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی میں اتنی آسانی پیدا کرے گا کہ آپ کو یقین نہیں آگیا کہ میری زندگی کتنی سکون سے گزر رہی ہے یہ آسانی آپ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے اپنی وائپ کے ساتھ کر سکتے اپنے ہزبنڈ کو آسانی دے سکتے اپنے بہن بائی کو آسانی دے سکتے اپنے پڑوسی کو اپنے جو نوکر ہے اپنے جو رشتدار ہے کچھ نہ کچھ کسی بھی طریقے سے آسانی دیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی وہ خوشیوں سے بھر دے گا عجاز چاہیے اللہ حبیث السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ